اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میرے زمان میں شرف دین سچی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی اہم خبر اس لئے اہم ہو جاتی ہے ناظرین جیسا کہ آپ سو بھی جانتے ہیں بابری مجید اور رام جنم بھومی کو لے کر اسی سال فیصلہ آیا جو فیصلہ جو ہے رام جنم بھومی کی حق میں جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ پہلا چھے ڈیسمبر آتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ پہلا چھے ڈیسمبر آتا ہے جو کہ ہمارے شہر ہے ہیدراباد میں جو ہے چھے ڈیسمبر کو بلیک ڈے کی طور پر منایا جاتا تھا اور منایا جاتا ہے اس وقت پولیس اپنے کڑے بندوبست کرتے ہوئے سیٹی کمیشنر اور پولیس انجنی کمار اور ایڈیشنر کمیشنر شیخہ گویل جی ان لوکھی سرپرستی میں یہ بندوبست کیا گیا پولیس کے کڑے بندوبست تھے نہیں ایسا نہ ہو کہ اس بار چھے ڈیسمبر میں کچھ فسادات ہو جائے وہ بھی چھے ڈیسمبر آتا ہے آج جمعہ کا دن ہے جمعہ مبارک کا دن ہے اسی دن چھے ڈیسمبر آتا ہے تو پولیس کو اپنے ہی آپ میں ایک انٹینشن تھا کہ جمعہ کے نماز کے بعد شاید کچھ گھڑ بڑھ نہ ہو جائے ویسے خیر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شہر حیدراباد کی عوام سمجھدار ہو چکی ہے وہ ہر چیز سمجھ چکے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے ویسے ہمارے بابری محجد کو شہید ہوئے ستاوی سال ہو چکے ہیں پھر ستاوی سال کے بعد فیصلہ جو ہے رام دین ام بھومی کے حق میں آتا ہے تو کوئی بات نہیں برحال مسلمانوں نے بھی بڑے سبر سے اور سمجھ سے سلایت سے کام لیا ہے کہ بھائی ایک محجد شہید ہونے کے بعد کسی کا ایمان کمزو نہیں ہوتا ہے خیر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہندو سال میں بہت سارے محجدیں ہیں عبادت کرنے کے لئے خیر جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ہر شہید میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہر فیصلہ اللہ کا ہی فیصلہ مان کر ہم کو چلنا پڑتا ہے خیر آج کا چھے ڈسمبر کے جنبے کی دن جو ہے حیدر آباد کی مسلم عوام امن شانتی سے رہی اپنی عبادت کی اور اپنے گھروں کو چلے گئے خیر شکر ادا کرتے ہیں ہم اللہ کی پاکزات کا اور شکر ادا کرتے ہیں ہماری حیدر آباد کی مسلم عوام کا اور شکر ادا کرتے ہیں ہم ہماری سیٹی پولیس کا برحال بڑی اچھی خبر رہی آئی آپ کو دکھاتے ہیں خاص خبر آئی آپ کو دکھاتے ہیں خبر رہی آئی آپ کو دکھاتے ہیں ہم Lovely ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں الگ موسیقی 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 ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاکھ پچاس ہزار میں سوگز کا پلٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائیدر آباد موسیقی